سلام لکھو میرے نام ہے ایلیا زہرا آج سولہ ڈیسیمبر ہے پاکستان کا ایک بہت سیاہ ترین دن ہے اور اس دن کے اندر جو ہے پہلے تو ایک ٹراجڈی ہم ہر سال جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو سیپیریشن تھی پاکستان سے پاکستان کے جو دو ٹکڑے ہو گئے تھے اس ٹراجڈی کو ہم جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے لیکن دوہزار پندرہ کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ایپی ایس کی ٹراجڈی کا بھی اضافہ ہو گیا اور اب ہم دو اس طرح کے واقعات جو ہیں سولہ ڈیسیمبر کو ان کو ہم یاد کرتے ہیں تو جو پاکستان جو پاکستان تقسیم ہوا نائنٹین سیمٹی ون کے اندر ایک بہت پینفل ہماری ہسٹری کا وہ چپٹر ہے اس کے بارے میں بہت سارے فیکٹس ہیں جو عوام سے چھپائے گئے پاکستان کے اندر کریکلم کے اندر اور بچوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو ان کی سازشیں ہو رہی تھی انڈیا بہت سازشیں کر رہا تھا اور جو وہاں کے بنگالی جو لوگ تھے وہ پاکستان کے ساتھ کبھی رہنا چاہتے ہی نہیں تھے اس لیے کہ سب کچھ ہوا اور اس لیے وہ سیپریشن ہوئی لیکن جو اصل حقائق ہیں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ اس وقت انہوں نے کتنی غلطیاں کی اور انہوں نے کتنے ظلم کیے وہاں پہ بنگالیوں کے خلاف اور کیا وہ اصل وجہات تھیں جس کی وجہ سے بنگالی جو تھے وہ اتنے پاکستان سے جو پاکستان کی طرف ان کی ریزنٹمنٹ ہو گئی اور اتنے زیادہ وہ ہمارے خراف ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی وہ کیا وجہ تھی اس کی اور ہماری کیا غلطیاں تھی اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہماری پاکستریز کی بکٹ کے اندر ایک بس چھوٹی سی ہیڈنگ ہوتی ہے پاکستان اور پاکستان کے جو ڈیفرنسز تھے ان کے بارے میں اور اس میں زیادہ یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ مختی بہنی اور سازشیں اور ہندو لیکن اصل جو بات ہے وہ نہیں بتائی جاتی تو اس کے حوالے سے جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں آآip نائنٹین سنٹی ون کے اندر ظلفقار علی بھٹو نے جب آآ ہن اس کو آآ زلفقار علی بھٹو نےきた جب آآ5 آ جب حکومت equal سنبھالی تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا اس وقت کے چیف جسٹس دے حمود الرحمان ان کی سربراہی میں حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس کا یہ کام تھا کہ وہ کہ وہ جو ہے اس کو یہ جو پوری tragedy تھی 1971 کی اس کو assess کرے اور یہ پتہ لگائے کہ کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی کیا causes تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے اس طرح surrender کر دیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو تصویر ہے surrender کی وہ بار بار جو ہے پلے کی جاتی ہے اس دن پہ اور سپیشلی جو انڈینز ہیں وہ اس کو زیادہ use کرتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس دن شکست ہوئی تھی اور پاکستان نے جو ہے وہ ہتیار ڈا دیا تھے تو اس کی ساری جو وجوہات ہیں وہ جاننے کے لیے وہ کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن نے بہت جو ہے ایک ڈیٹیل ریبورٹ جو ہے وہ جاری کی انہوں نے بہت جو ہے وہ اپنا ایک تفصیلی ایک انہوں نے کام کیا جس کے اندر انہوں نے دو سو سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ انٹریو کیا اس کمیشن نے انہوں نے انٹیلیکچولز کو جارنلس کو ریپورٹرز کو عام لوگ جو وہاں پر اس وقت موجود تھے اور جو اس سٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو انہوں نے ان سے بات چیت کی ان کو انٹریوز کیے اور پتہ لگانے کے لیے کہ کیا اس طرح کی وجوہات تھی لیکن وہ حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ جو تھی اس کو ہی ہم نے جو ہے وہ چھپا دیا اور اس کو کہیں پہ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہماری بکس میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں آپ کو ملے گا اس کو بقائطہ جو ہے خفیہ رکھا گیا اور ابھی یہ ریسنٹلی دو ہزار کے اندر جو ہے اس کو ایک انڈین نیوز پیپر نے اس کے کچھ حصے جو تھے وہ پبلش کر دیے تو اس کے بعد جب وہ کچھ حصے اس کے پبلش کیے گئے تب دو ہزار کے اندر دو تھاؤزن میں ریسنٹلی یہ ہوا کہ اس کو پھر ڈی کلاسفائی کیا گیا اور پاکستان سکتے ہیں مینسٹریم ڈسکورس کا وہ حصہ نہیں ہے اسے پڑھایا نہیں چاہتا ہمارے بچوں کو وہ آویریبل تو ہے کچھ جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی تو کیونکہ اس رپورٹ کے اندر بہت کچھ امپورٹن باتیں کی گئی تھی اس لیے اس میں جو مین اس کے پوائنٹ تھے اس کے بارے میں جو ہے ہم آج بات کریں گے بہت بڑی رپورٹ ہے اور آپ اس کو جو نیات اور فرائیڈی ٹائمز کی جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آج ہم نے لگایا بھی ہے اس کے کچھ امپورٹن جو نکات تھے جس کے اندر بہت اہم باتیں کی گئی تھی تو وہ آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آج بڑھ بھی سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو امپورٹن باتیں اس کے اندر ایک سرپس اس کے ہیں تو وہ تین مین باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے بتا رہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ جنرل یحیہ خان جو ہیں ان کے کردار کے اوپر سخت تنقید کی گئی رپورٹ کے اندر اور انہوں نے یہ بتایا کہ جنرل یحیہ جو ہیں وہ یہ جو پوری جم جب ہوئی شروع ہوئی یہ ساری جو لڑائی تو اس سے کچھ مہینے پہلے تک وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ پولٹیکل سلوشن نکال سکتے وہ نیگوشیئٹ کر سکتے جو شیخ مجیب اور باقی عوامی لیگ کے لوگ تھے وہ ان سے بات کر سکتے تھے وہ ایک پولٹیکل سلوشن اس مسئلے کا نکال سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا اور ان کا جو ریفیوزل تھا کسی بھی پولٹیکل حل کی طرف جانے کے لیے اور بالکل ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جس کے اندر وہ انٹریسٹڈ نہیں لگتے تھے کہ وہ کوئی اس مسئلے کا پولٹیکل حل نکالنا چاہتے ہیں یا کسی طرح سے ان لوگوں کی بنگالی جو لیڈرز ہیں ان کی بات سننا چاہتے ہیں اس سے اور زیادہ جو ہے ریزنٹمنٹ پھیلی وہاں کے بنگالی لوگ جو تھے ان کے اندر اور اس بات کا ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کی نشاندہی جنرل یایہ خان کے ڈس انٹریسٹ کی نشاندہی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس وقت جو شیخ مجیب اور ڈاکٹر کمال حسین جو کہ عوامی لی کے بہت اپورٹن ٹاپ لیڈرز تھے ان کو جو ہے کسٹڈی میں رکھا گیا تھا ویس پاکستان کے اندر اور ان سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مسئلے کا حل نکال ہے یا ان سے ڈائیلوگ کیا جائے ڈائیلوگ جو ہے پولٹیکل سلوشن جو ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی اس کے علاوہ جنرل نے کیایا کہ جو military strategy ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کڑی تنقید کی اس report کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بہت incompetent تھے اور وہ اس position میں تھے ہی نہیں وہ اس frame of mind کے اندر ہی نہیں تھے کہ وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے یا جیتنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بلکل ان کا interest اس کے اندر نہیں نظر آیا تھا جو ان کی military strategy کے failure سے واضح ہو رہا تھا دوسرا اہم جو بات اس کے اندر اس report کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب surrender کیا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس اور کوئی option ہی نہیں تھی اور بلکل جنگ لڑنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی اور بہت برا حال تھا ایسا نہیں تھا ہم نے جو ہے وہ جب surrender کیا تو ہم اس طرح ابھی اور زیادہ جو ہے وہ لڑنے کی capacity رکھتے تھے اور ہماری troops جو ہیں ان کا بہت برا حال نہیں ہوا تھا لیکن بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ encourage کیا جاتا اور ان کو ان کا جو ہے وہ support ان کو کی جاتی leadership کی طرف سے یہ انہوں نے جو ہے وہ strategy اپنائی کہ وہ انہوں نے کچھ کرنے کے بجائے جو ہے وہ surrender کر دیا یعنی کہ پاکستان کے پاس options اور بھی تھے اور وہ جنگ جو ہے وہ چاری رکھی جا سکتی تھی لیکن disinterest کی وجہ سے اور ان کے جو ہے وہ بالکل ایک cluelessness کی وجہ سے ہمارے leaders کی generals کی انہوں نے جو ہے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جو ہے وہ surrender کر دیا تو یہ ایک بہت جو ہے اہم بات اس کے اندر ہے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے کہ use of force جو ہوا اور یہ تو سب سے جو ہے وہ painful بات ہے اس پوری tragedy کی اندر کے ہم نے جو ہے وہ معصوم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت تشدد کیا گیا طاقت کا استعمال کیا گیا بنگالی جو professionals تھے ان کو تو particularly target کیا گیا ان کو intellectuals جو تھے writers جو تھے بنگالی doctors engineers professionals جو تھے ان کو جو ہے وہ target کر کے قتل کیا گیا اور پھر اس حد تک وہاں پہ atrocities ہوئی اس حد تک وہاں پہ قتل ہوئے اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کو mass graves بنانی پڑی ان سب کو دفنانے کے لئے اور اس کے بارے میں تو ہم باتیں کرتے ہیں لیکن کبھی accountability جو ہے وہ اس بات پہ کہ use of force ہوا وہ جو ہے نہیں کی جاتی اور آخر میں سب سے زیادہ میرے حال سے جو تکلیف دے بات اس پوری اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بنگالی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بہت ظلم کیا گیا اور ان کو ریپ کیا گیا ریپ جو تھا اس کو use کیا گیا as a tool of retaliation یہ report کہتی ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ خواتین جو بنگالی خواتین تھی ان کو اپنی اس کا نشانہ بنایا گیا اور اس طرح جو خواتین جو بھی بنگالی وہاں پر تھی ان کو identify کر کے کہ وہ بنگالی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہے sexual violence کیا گیا اور اس کے اندر سب سے زیادہ unfortunate بات یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں تھا کہ کسی ایک soldier نے کر دیا یا کچھ soldiers نے کر دیا یا کچھ troops اس طرح کی تھی جنہوں نے کر دیا یہ top پہ leadership level کے اوپر جو ہے اس پوری چیز کو sexual violence کو ریپس کو encourage کیا گیا اور ایک جو بہت تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرل نیازی جو ہیں انہوں نے جنرل اے کے نیازی انہوں نے خود جو ہے وہ اس بات کو encourage کیا تھا کہ وہ ریپ کریں troops جو ہیں اور ایک excerpt ان کا جو میں نے پڑا اور وہ بہت ہی shocking ہے آپ کو میں وہ پڑھ کے سناتی ہوں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا attitude تھا اس کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں پہلے یہ جنرل نیازی کی اپنی جو ان کا اپنا جو conduct تھا ان کا moral conduct اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہے جو میں آپ کے بیے پڑھ کے سناتی ہوں پان بھی سمگل کرتے تھے یہ جنرل صاحب اور آگے انہوں نے جو ہے ایک وٹنس کو کوٹ کیا ہے اس رپورٹ کے اندر اور وہ باتا رہے ہیں کہ جو ریپ کی allegations اس کے بارے میں ٹوپس کیا کہتی تھی the troops used to say that when the commander definite جنرل نیازی was himself a rapist how could they be stopped جنرل نیازی انجوائید the same reputation in سیالکورٹ and lahore یعنی کہ وہ troops جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ soldiers جو تھے فوجی جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل نیازی جو ہمارے leader ہیں ہمارے commander ہیں وہ تو خود ایک rapist ہیں تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں ہم کیوں rape نہیں کر سکتے اور ہم کیوں اس طرح کی کام نہیں کر سکتے اور جنرل نیازی کی جو ہے وہ یہ reputation تھی جس کی وجہ سے جو troops ہیں ان کو encouragement ملی اور انہوں نے جو ہے اس طرح کیا اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے جو ہے وہ اس سے کچھ سیکھا نہیں اور ہم نے اس کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں پتا چل گیا ہو کہ اچھا اس طرح جب آپ political settlement کرنے سے انکار کرتے ہیں اور لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اندھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی resentment کو ان کی grievances کو سننے کے بجائے ان کے خلاف ان کو غدار قرار دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم نے یہ بالکل نہیں اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کیا اور ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں کہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ غدار قرار دیا جاتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ گوادر میں لوگ اب ٹوٹس رب ان کا آج ختم ہوا ہے وہاں پہ بھی یہی بات کی جاری تک کہ یہ تو بدوج تو انڈیا کے کہنے پہ باہر نکلے میں اور ان کی اپنے تو کوئی نہیں ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان کے اندر war till victory یہ ایک headline تب لگی تھی یعنی کہ آپ misinformation کا level check کریں کہ ہم جنگ ہار گئے تھے اور headlines کے اندر newspapers کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم تو جنگ جیت رہے ہیں اور انڈیا کی ہار ہو رہی ہے وہاں پہ ان کی بنگانیوں کو ہم نے جو ہے وہ مزا چکھا دیا ہے سبقت سکھا دیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ جیت رہا ہے اور ان کی شکرست ہو رہی ہے اور یہ اتنی زیادہ اس level کی تھی کہ ریڈیو پہ بھی ہر جگہ پہ یہ propaganda کیا جاتا تھا کہ پاکستان تو جیت رہا ہے اور جب یہ ایسا ہوا جب پتہ چلا لوگوں کو کوئی surrender ہو گیا تو لوگ بہت شوق ہو گئے تھے کہ یہ کہ ہمیں تو بتایا جارہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں یہ کس طرح ہو گیا تو اس کی اس طرح کی جو ہے misinformation اور propaganda کیا گیا اور اب وہ جو ایک اتنا بڑا اپیسوڈ بڑا سامیہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو اس سے سبق سیکھنے کے بجائے ہم یہ اگر وہ کرتے اپنے course correction کی طرف جاتے ہم یہ کہتے کہ ہم اس practice کو اب ختم کریں گے کہ ہم نے غدار نہیں کسی کو قرار دینا جو چھوٹی چھوٹے صوبوں کی اقلیتوں کی جو ان کی شکایات ہیں ان کو ہم بور کریں گے لیکن unfortunately اس طرح کی practice ابھی تک جا رہی ہے غدار قرار دینے کا سلسلہ ابھی تک جا رہی ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے especially young لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اپنی history کا حمود الرحمان commission report کے اندر بہت حد تک جو سچائی ہے جو حقائق ہیں ان کو identify کیا گیا تھا اس لیے اس کو اس کا جاننا اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حمود الرحمان commission کی جو report ہے اس کو public discourse کا حصہ بنایا جائے اس کو schoolوں میں پڑھایا جائے یہ بلکل اس طرح بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو ہماری state کی ریاست کے خلاف تھی لیکن وہ سچ تھا وہ سچ جو ہے اپنی غلطیوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ورنہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے اور اس طرح کی tragedies پھر future میں بھی ہوگی لیکنے کا شکریہ خدا کی مسک Drew می laws کی مسکریہ خدا پوک